جوان مووی ریویو دوستو شاروک خان کی پاپلر فلم جوان کا لوگوں کو کبھی بے سبری سے انتظار تھا جو کہ ساتھ ستمبر کو سینما گھر میں ریلیز ہو چکی ہے اس فلم میں شاروک خان نیانتارہ ویجے سیتوپتی، سنیل گروور، سنچے دت نہر خان جیسے ستارے اس فلم میں اہم کردار نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج ہم آپ کو شاروک خان کی فلم کی سٹوری اور شاروک خان کی فلم نے کتنا کم آیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ اس فلم کو آپ کو دیکھنا چاہیے یا نہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ہمارے اس ویڈیو کو ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس سمائے لوگوں نے جوان فلم دیکھنا شروع کر دی ہیں اور کئی لوگوں کے اس میں الگ الگ رائے بھی شامل ہیں کئی لوگ اسے کافی سوپر ہٹ فلم بتا رہے ہیں تو کئی لوگوں میں اس میں کچھ کمیاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں ریپورٹس کے مانے تو فرسٹ ہاب سوپر تھا تو وہی سیکنڈ ہاب سوپر سے بھی اوپر تھا زیادہ تر لوگوں نے فلم کو پتھان فلم سے کافی بہتر بتایا ہے شاروک خان کی پچھلی بار پتھان فلم ریلیز ہوئی تھی جس کو لے کر کافی لوگوں میں اتصاہ تھا لیکن وہ اسی طرح سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا پائی تھی وہی اب یہ مانا جا رہا ہے کہ جوان فلم لوگوں کو کافی پسند آ رہی ہیں اور یہ باکس آفیس پر سوپر ڈوپر ہٹ جانے والی ہیں وہی درشکوں کے مطابق یہی جوان فلم کے خوبیوں کی بات کی جائے تو کافی بہتر ریزلٹ سامنے آئے ہیں اس فلم میں شارپ سکرین پلی دکھایا گیا ہے وہی کچھ گھٹنائیں ایسی ہیں جو کی آپ کا دھیان ان کے طرف کھینچتے ہوئے نظر آئے گی اس کے ساتھ ہی فلم میں آپ کو شاندار ایکشن سینز بھی دکھائی دینے والے ہیں وہی مزیدار ساؤنڈ ٹریک کے ساتھ ہی فلم کی رفتار اور انرجی میں کہیں بھی گرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہیں حالانکہ یہاں ویجے سیتوپتی اور شارک خان دو بہتر کھلاڑی ہیں جو کی اس فلم میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جوان کا یہی ڈرائیونگ فورز بھی نظر آ رہا ہے لوگوں نے اس فلم میں ویجے سیتوپتی نیانتارا سنجے دت کی ایکٹنگ کو بھی کافی پسند کیا ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں کئی لوگوں نے اس فلم کو دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ جوان شارک کی فلم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوہزار تیس شارک خان کا سال رہا ہے وہی جوان فلم کی کہانی کی بات کی جائے تو اس کی سٹوری بھی کافی دمدار نظر آتی ہیں جوان فلم کی کہانی شارک خان کی ہے اور شارک خان اس میں ہم کردار نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ دیش کے لیے لڑتے ہیں اور عام آدمی کے لیے جی جان لگا دیتے ہیں جن میں ان کا مکہ دیش کسانوں کے لیے لڑنا اور دیش کے لیے کام کرنا ہے جس کے لیے ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم اس میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یہ ایک شترنچ کھیل کی چال کے جیسی ہیں جہاں پر شترنچ کے کھلاڑیوں کی طرح ہی راجہ یعنی کہ شارک خان کو بچے ہوئے رہنا ہے تب ہی انت تک لڑائی جیتی جا سکتی ہیں جوان میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے جب سسٹیم نراش کرتا ہے تو کچھ لوگ اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں فلم کے اندر آپ کو کئی ایسے سین دکھائے گئے ہیں جو کہ شارک خان کو انڈیا کا سب سے بڑا ماس ایکشن ہیرو بناتا ہے اس فلم کے کئی سسپینس ایسے ہیں جو کہ پبلک کو کافی حیران کر دیتے ہیں اور یہ فلم دیکھتے سمیہ درشکوں کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہیں وہیں اس سے بھی ایک قدم آگے اس میں انٹرول سین دکھایا جاتا ہے جسے دیکھ کر واقعی نرماتا بھائیہ سیکھیں گے کہ ماس سینیما بنایا کیسے جاتا ہے اس فلم میں آپ کو ایک اور حیرانی بھرا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں شارک خان کے ڈبل رول دکھائے دیں گے یہی وہ پارٹ ہے جو اس فلم کو اور بھی زیادہ یونیک بناتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک شارک خان دوسرے شارک خان سے ہی لڑتے ہوئے نظر آتا ہے اب یہاں پر درشکوں کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون سے والے شارک خان کو زیادہ دیکھنا ہے اور کس کی زیادہ تعریف کرنا ہے یہ تو آپ کو فلم دیکھنے کے بعد یہاں پر پتا چلتا ہے یدی آپ شارک خان کے اچھے تگریف فین ہیں تو آپ شارک خان کے ایکٹنگ کو دیکھ کر اور فلم میں ان کے کردار کو دیکھ کر ایک بار تر ضرور ایموشنل ہو جائیں گے پتھان فلم میں جب شارک خان کی انٹری بار جو شور مچا تھا یا پھر ٹائگر میں شارک خان اور سلمان خان کو ایک ساتھ دیکھ کر درشکوں نے جو سینما گھروں میں شور مچایا تھا وہ پورا تین گھنٹے ایکسپریئنس کرنے کا جوان فلم میں آپ کا ایک بار پھر سے موقع ملنے والا ہے کیونکہ اس فلم میں دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے ماسٹر سینز آتے ہوئے نظر آجائیں گے اس فلم میں ایکشن تو آپ کو بھرپور دکھائی دینے والا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو ایموشن بھی نظر آنے والا ہے فلم کی کہانی کافی مزیدار ہے شارک خان کی اس فلم میں کافی بہترین کانسپ دکھایا گیا ہے جو کی ہمارے ریال لائپ سے بھی ریلیٹ کرتا ہے انڈین پولیٹکس کے اس فلم نے کافی دھجیا اڑائی ہیں اس فلم میں جو سینز دکھائے گئے ہیں اسے دیکھنی کے لیے ہمت کی بھی ضرورت ہوتی ہیں اس فلم میں وومن ایمپاورمنٹ کو بھی دکھایا گیا ہے یدی آپ وومن ایمپاورمنٹ کو فلموں میں دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ کو ایک بار جوان فلم کو ضرور دیکھنا چاہیے یہاں پر ناری شکتی کو بھی کافی بہترین طریقے سے دکھایا گیا ہے اس فلم میں بھلے ہی شارک خان مکھے کردار میں نظر آ رہے ہو لیکن جیسے کی کہا جاتا ہے کہ ہر سفل آدمی کے پیچھے ایک سکسسفل عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یہ اس فلم میں بھی پروف ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہی نئے انتارہ کے پرفومنس کی بات کی جائے تو اس فلم میں شارک خان کو بھی وہ ٹکر دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جس سے کی ثابت ہوتا ہے کہ اس فلم میں ایکٹریز بھی کافی دمدار کردار میں نظر آ سکتی ہیں جوان کے اندر ان کا ایک سین انڈین سینیما کو اور بھی کافی بہترین طریقے سے پریزنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہی اس فلم میں دوسرے اہم کردار وجہ ستوپتی کی بات کی جائے تو یہ فلم میں تھوڑا دیر سے نظر آتے ہیں لیکن جیسے ہی آتے ہیں ان کے نام پر بھی سینیما گھروں میں سیڈیاں بجھنے لگ جاتی ہیں ان کا دھانسو انداز اور ان کے زبردست ڈائلوگ فانس کو خوش کرنے کے لیے کافی ہیں وہی شارک خان اور وجہ ستوپتی کے بات کی جائے تو یہ دونوں وہ کردار ہے جو کی لوگوں کو سمجھائیں گے کہ جب ایک سٹار دوسرے سٹار سے ٹکراتا ہے تو فانس کے دلوں میں دونوں ہی کردار اپنی اپنی عزت بنا لیتے ہیں دوستو یہ تھی جوان فلم کی اب تک کی سب سے اچھی باتیں سب سے پہلے آپ کو بتا دے اس فلم میں کیمیو کا کردار لوگوں کو اتنا خاص نہیں لگا جیسا کی مانا جا رہا تھا دیپی کا پدکون نے اس فلم میں کیمیو کیا ہے لیکن اس فلم میں کیمیو کا استعمال اس لیول پر نہیں ہوا ہے جو لیول ہونا چاہیے تھا دیپی کا پدکون والا کیمیو کافی جلد نکل جاتا ہے لیکن وہی اس کا ایمپیک درشکوں پر اتنا پربھاؤ نہیں چھوڑ پایا جتنا ہونا چاہیے تھا وہی دوسری بات کی جائے تو اس فلم کا انٹرول کافی دمدار تھا جو کی لوگوں کو کافی پسند آیا ہے وہی اب فلم کی کلائمیکس کی بات کی جائے تو کلائمیکس لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آیا ہے جس طرح سے ان کا انٹرول تھا اس لیول کا کلائمیکس اس فلم کو دیکھنے میں نہیں ملا ہے اس فلم کا کلائمیکس کافی سادھرن طریقے سے دکھایا گیا ہے فلم کی انڈنگ میں ایسا پاگلپن دیکھنے کو نہیں ملا ہے جو کی پوری فلم میں نظر آتا ہے وہی اس فلم میں اور بھی اچھی سکرپٹنگ پر محنت کی جا سکتی تھی کئی جگہوں پر فلم کا فلو کمزور ہوتے ہوئے نظر آتا ہے وہی کچھ سین فلم میں ایسے دکھائی جاتے ہیں جس میں لوجک کی کمی بھی نظر آتی ہیں وہی فلم کے گانے کسی بھی طرح سے زیادہ درشکوں کو پسند نہیں آ رہے ہیں جیسا کہ تھییٹر میں لوگوں کو فلم ہونا چاہیے تھا فلم کے گانے کے میوزک کی بات کی جائے تو فلم کا میوزک اور بھی اچھا ہو سکتا تھا جس پر شاید کام کرنے کی اور ضرورت تھی اس طرح سے شاروک خان کے اس جوان فلم کی بات کی جائے تو یہ ایک فیسٹیول جشن کی طرح دکھائی دے رہی ہیں جس طرح سے فیسٹیول کے دوران اس فلم کو ریلیز کیا گیا ہے اس کے بعد درشکوں کو سینیما گھروں میں آنے کے سنبھاؤنائی بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جوان ان لوگوں کے لیے کافی بہترین فلم ہیں جو کی ایک کمپلیٹ انٹرینر دیکھنے کے شوقین ہیں اور شاروک خان کے بہت اچھے فانس ہیں وہیں یدی اس فلم کی ریٹنگ کی بات کریں تو ہم اس فلم کو پانچ میں سے چار کی ریٹنگ دیتے ہیں اس کے بعد آگے کی فلم آپ پوری سینیما گھر میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا جوان فلم کے اوپر بنایا گیا پورا ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ ہمیں کمیٹ کر کے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں ساتھ ہی ہمارے آنے والے ویڈیو کے لیے ہمارے شینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں